السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو میوڈیوب چینل فونڈ آف بوکس قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی نے کلم کو پیدا کیا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا ہر چیز کو اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور پھر اسی کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا بشک قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے کلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے ارس کیا اے میرے رب میں کیا لکھوں اللہ تعالی نے اسے خیامت تک کی پوری قائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا پھر اس نے اس وقت سے خیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا ہے اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا کلم ان چیزوں کو بہت میں خدا باندھی پہلی ہی لکھ چکا ہے موسیقی موسیقی موسیقی